موسیقی نمستے میں ہوں سنجید اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈائلوگز یاد رکھیں ڈی اے فائی جائپور ڈائلوگز 2023 آپ کو ریجسٹریشن یہ کرانا ہو تو دسکرپشن میں جا کے کرالیں بہت کم سیٹیں بچی ہیں ساتھ میں ہماری کراؤڈ فنڈنگ کو تھوڑا سپورٹ کریں ابھی ستر پتشت ہی ہو پایا ہے اس کو شتر پتشت لانا ہے کل آپ لوگوں نے ایک علیگر مسلم بشبت دیالے میں ایک ریلی دیکھی ہوگی فلسطین کے سمرتھن میں اور اس میں کیا نعرے لگ رہے تھے کہ تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ لللہ یہ ہے وہی لوجک ہے جو آپ نے شاہین باغ میں دیکھا یہ وہی لوجک ہے جو آپ نے کشمیر میں دیکھا یہ وہی لوجک ہے جو آپ نے انیس سو سینٹالیس میں دیکھا جی ہاں جو نعرے اس سمیں لگتے تھے انیس سو سینٹالیس میں وہ لگتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ علی اللہ اور کشمیر میں بھی یہی لگتے تھے تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ علی اللہ شاہین باغ میں یہی باتیں کہی جاتی تھیں تو اس میں الگ کیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو بہت ہی ایک طرح سے گھرناسی ہو رہی ہوگی جس پرکار کی آتنک جس پرکار کی نشن ستہ جس پرکار کی بربرتہ جس پرکار کی یہ ہم کہہ سکتے ہیں وحشی پناہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں اور آپ اس لیے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ اب یہ انٹرنیٹ کا یگ ہے انٹرنیٹ کے یگ میں یہ سب چیزیں دکھائی جاتے ہیں جا سکتی ہیں ویسے ہے یعنی آپ پیچھے بھی جائیں گے تو چاہے وہ ناتسیوں کا زمانہ ہو چاہے وہ ہمارا کشمیر ہو چاہے وہ ہمارے بھارت میں جو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں وہ ہو چاہے یہی فلسطین میں جو یہودیوں پر اتیع چار ہوئے ہوں چاہے افریقہ میں اس سمیں ہو رہے ہیں یا پہلے ہوئے ہیں ان سب میں یہی ٹیمپلیٹ رہی ہے یہی ٹیمپلیٹ رہی ہے اب بھارت میں آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں سرکار نے ایک کلیر لائن لے لی ہے بہت دنوں بعد ایک کلیر لائن لی ہے اسرائیل کے سمرتن میں وہ اس لیے لیے ہے کیونکہ بھارت نے آتنک باد کے ورد بلکل اپنا ایک اسپشٹ رخ رکھا ہے جی ٹوینٹی میں بھی جو جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری ہوا ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس کا بھی جو سیکشن آئی ہے اس میں بلکل اسپشٹ آتنک باد اور ویشوک آتنک باد کے ورود میں ایک کلیر لائن لے گئی ہے جب کلیر لائن لے چکا ہے بھارت تو اسرائیل کے سمرتن میں حماس کے ورود اس کو نشت روپ سے کہنا تھا اور یہی کہا کہ یہ آتنک باد جو کیا ہے حماس نے بھارت اس کا ورود کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ ہے نرپراد ناغریکوں کی ہتیاں جو ہے وہ آتنک باد کی شرنی میں ہی آتی ہے لیکن اسلامی جہاد کی پریباشہ میں نرپراد کوئی بھی نہیں ہوتا جیہاں یہ آپ کو جان کر آشر ہوگا لیکن نرپراد کوئی بھی نہیں ہوتا جو وقت بھی یدی وشواسی نہیں ہے یعنی بلیور نہیں ہے تو وہ اپرادی ہے جیہاں کرمنل ہے بلکل اس پچھلے کا ہوا آپ دیکھ لیں پلان 29.68 32.22 تو وہ کرمنل ہے تو اس لیے اس کے جو بھی جو بھی جو اسلامی موریلٹی ہے اس میں جو بھی کیا جا رہا ہے وہ بلکل اچت ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی یہاں پر ان کے ووٹ کی چاہ رکھتے ہیں جو سوہم ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہوگا سوہرہ بھاسکر کھڑی ہو گئی اور سوہرہ بھاسکر جو ہیں وہ ہماس کی نندہ نہیں کر رہی ہے کہ کس پرکار سے انہوں نے ایک میوزک فیسٹیول چل رہا تھا وہ بھی میوزک پیس فیسٹیول تھا اور اس پیس میوزک فیسٹیول میں جانتے ہیں کس پرکار کے لوگ وہاں پر تھے وہاں پر جو تتھا کتھت لبرل لوگ ہیں اور وہاں پر فلسطین کی ایک سم فلسطین سے سہانبھوت رکھلنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر ادھک ماترہ میں تھے جس کو ہم کہتے ہیں زائنسٹ لوگ وہ نہیں تھے وہاں پر اس کا جو ارگنائزیشن بھی کیا تھا وہ اسی پرکار کے لوگ نے کیا تھا لیکن ہماس کی نگاہ میں ہماس کی درشت میں وہ سارے کے سارے کافر تھے ایک ویویین کینیڈا کی ایک ویویین ان کا ایک ذکر آرہا ہے کہ انہوں نے پورا جیون جو ہے اپنا وہ فلسطین کے لوگوں کے ہٹ کی بات کرتے ہوئے نکال دیا اور وہ رہتی تھی وہیں اسی گزہ کے بارڈر پہ ان کا بھی اپہرن ہو گیا اور سمبوت ان کی بھی ہتھی ہو چکی تو بھئی اس سورہ بھاسکر اس نے شادی تو کر لی لیکن اس نے اپنا درم پریورتن نہیں کیا اس لئے جس دن بھی یہ کبھی پڑے گی اور اس طرح کی استطی ہو گی تو اس کو کہا جائے گا کلمہ پڑ نہیں تو گردن کٹا اب بھاقی دیکھ لیجئے علیگر مسلم یونیورسٹی کا دیکھ لیا ایک ارینہ اکبر انہوں نے چتر جس میں جرمن لڑکی پہلے یہ کہا تھا اس 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 لڑکا ہے سولجر ہے میلہ سینک نہیں تھی جرمن لڑکی تھی جرمن سے آئی تھی اور اس کے ساتھ میں انہوں نے بلات کار کیا اور اس کو نگن کر کے اور پورا اس کو پریڈ گیا تو یہ ارینہ اکبر جو انڈین ایکسپرس کے لیے کام کیا کرتی تھی کبھی وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ ارے نہیں نہیں وہ تو بکنی پہنتی تھی اس بکنی پہنی تھی اس لیے اس لیے اس کے ساتھ بلات کار اس لیے ہو گیا کہ وہ بکنی پہنے ہوئی تھی تو وہاں جو وہ پیس فیسٹیبل چل رہا تھا وہ وہاں پہ اتنی ساری مہلاؤں کے ساتھ بلات کار ہوا وہ کس لیے ہوا وہ ساری کے ساری وہاں بکنی پہن کے گھوم رہی تھی کیا آکرمل تو سبیر چھاڑے چھے بجے کیا ہے فیسٹیبل میں جو لوگ تھے جن کے اپچیتر آرہے ہیں ان کو بھاگتے ہوئے دکھائی جا رہا ہے ان میں سے کوئی آپ کو بکنی پہنے ہوئے تتھا کثت موڈریٹ مسلم کہلاتی اپنے آپ کو یہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں اور بہت سارے آپ دیکھ لیں جو تتھا کثت بڑا ہیومینیٹی کی بات کرتے رہتے ہیں کہ مجولیٹرین نہیں ہونا چاہیے بڑا شانتی ہونی چاہیے اسلام تو شانتی ہی سکھاتا ہے اس کے نام میں ہی شانتی ہے وہ سب چھپ بیٹھے ہیں ہمارے جو کیا نام ہے ان کا سید عرفان حبیب اور ان کی بیغم صاحبہ ان کے مک سے کوئی کنڈیمنیشن نہیں نکل رہا ہے کبھی کبھی تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ دیتے ہیں ارے نہیں بھئی وائلنس نہیں ہونا بھئی یہ بلکل گاندھی جی کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں انہوں نے مارا سو مارا انہوں نے بلادکار کیا سو کیا انہوں نے برورتہ کی لیکن تم کرنا بھئی دیکھو تم کرو گے تو تمہارے جو صدحانت ہیں وہ آڑے آ جائیں گے ارے مورخ کبھی کال پاپر کا پیراڈاکس آف ٹولیرنس بھی پڑھ دینا کہ جو کوئی بھی اسحشنطہ کو سہن کرتا ہے وہ یہ سمجھ لو کہ اسحشنطہ کی ہتھیا کرتا ہے باقی جنہا ہمارے پولیٹیکل کلاس کو دیکھ لو سارے کے خارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں کانگریس نے ایک سٹیٹمنٹ نکالا بھی تو انہوں نے آتنکواد کی بات نہیں کی ہماس کی آتنکواد کی بات نہیں کی ہماس کی نشان ستا کی بات کر گول مول کر اس کو پریاس کیوں کی ووٹ بینک تو سارا وہی ہے جو کہتا ہے تیرا میرا رشتہ کیا سی پی سی تا رام یہ چوری وہی ریشنلائزیشن ان کے پولٹ بیورو کے صدق سے ایم اے بی بی وہی ریشنلائزیشن ریشنلائزیشن آف ہماس وائلنس شرجیل عثمانی بڑی مشکل سے نکلے تھے ابھی اور اب یہاں بیٹھ کے پھر سے اسی کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہم جسٹیفائی کریں گے اس کو اتنے دنوں سے آکیوپیشن کر رکھا ہے اتنے دنوں سے ان کو برباد کر رکھا ہے دو ازار پانچ میں اسرائیل نے آکیوپیڈ گازہ اسٹریپ کو اپنے آپ چھوڑ دیا تھا اور آج جو یہ جھیلے ہیں یہ جو ایک سات سات سو ہتھیائیں ہوئی ہیں اور جو ان کی ٹوٹل پوپلیشن ہے اگر پوپلیشن پہ بھارت پوپلیشن پہ تو اس پرکار ہے جیسے بھارت کا ایک لاکھ چالیس ہجار ان کی جن سن کیا کے انوپات میں اتنی بڑی تراث دی ہوئی ہے اور جیدی گازہ کو اکیوپیڈ رکھتے نا تو یہ نہیں ہوتا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور چونکہ انہوں نے وہاں پر ہماس کو زندہ رہنے دیا اور چونکہ ہماس کو موقع مل گیا کہ وہاں فورٹیفیکیشن بنا سکے انڈرگراؤنڈ بنکر بنا سکے غطر سے پیسہ لے کے ایران سے پیسہ لے کے سارے کام کر سکے اس لئے آج یہ ہوا ہے اس لئے میں تو کہوں گا اسرائیل کو اور دوسری بات اور ہے اس پر بھی دھیان دو کہ یہ پورا کا پورا جو یہ سائیکل ہے وائلنس کا یہ تھیولوجی سے آتا ہے اس لئے جو اس تھیولوجی کی پالنا کرتے ہیں ان کو بھی بھائی آپ ٹریول ڈی ریڈیکلائز مت کرو ان کو ڈی تھیولوجائز کرو ان کو اس سے باہر نکالو افسر دو اس کو ریڈیکلی سورا بیٹھے ہوئے ہے تو کوئی معمولی آدمی لیکن اس کے آپ بات کرو ریزیسٹنس ہے یہ ریزیسٹنس ہے ریزیسٹنس میں اگر آپ ریزیسٹنس کرنا ہے پولیس سے لڑو آرمی سے لڑو نیتھے لوگ جو وہاں میوزک فسٹیول منا رہے ہیں ان کو جا کے قتل کر دیا ہوگا ریزیسٹنس ہے ان کو تو ہمیشہ یہ سوٹ کیا ہے یہ تو ابھی ہمر اللہ صلیح نے شیئر کیا ہے تالیبان کی پلی بک اور آئیس کی پلی بک تو ان کی تو یہ سٹریٹیجی ہے کہ یہ سویلین جتنے مارے جائیں چاہے ادھر سے اور چاہے ادھر سے اتنا جو ہے ایک آتنک وادی گروپ کو لاب ہوتا ہے اس کو کیول اپنے لاب سے ہی ارط ہے کہ یہ وہ سویلین مارے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک طرح سے پوری پوری شیطر جو ہے وہ اس کے پرباو شیطر میں آ جاتا ہے لوگ جو ہیں ان کو وکٹم ہڈ ان کی بھڑکا طرح سے فلیٹن کر کے صاف کر کے وہاں پر اب اس کو جو ہے وہ پوری جو تین سو پینسٹ سکوائر کلومیٹر کی لگ بھگ چالیس کلومیٹر بھائی دس کلومیٹر اس کا ہے تو اس چالیس کلومیٹر دس کلومیٹر شیطر کو اسرائیل کو پوری طرح سے صاف کر کے بلڈوزر چلا کر برابر کر دو اور وہاں پر کھیتی کرو بڑی حصے وہاں پہ جو ہمیں دیکھا ہے میں اسرائیل دیا وہاں وہاں پہ انار ہوگا انگور ہوگا اور جیتون کی کھیتی کرو اور وہاں پہ اچھی کھیتی کر کر اور اس کو سرسب بناؤ یہ جتنے بھی ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں ایجپٹ بھاگے چاہے ان کو قطر بیجو اور چاہے ترکی بیجو جہن بھارت وندے مہتر